تو گھروں کی آبادی کا تعلق میرے عزیزو وہ حسن سلوک بیوی کے سلوک اچھا ہو بیوی کے اخلاق اچھے ہوں گھر آباد ہے خامد کے اخلاق اچھے ہوں گھر آباد ہے اولاد سے حسن سلوک ہو اولاد پہلے دس سال اولاد کو دے دو ساری زندگی تمہیں دے گے تین سال کے بچے سکول ڈال دیتے ہیں تین سال کے بچے کو روتوے بھیجتے ہیں روتوے لاتے ہیں اس کے دل میں مان باپ کی نفرت جمنا شروع ہوتی ہے میں تین سال میں گیارہ سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے گاؤں سے سنٹر مارلل سکول لاہور بھیجا کے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے گیارہ سال کے عمر ماں باپ سے جدا ہونے کی نہیں ہوتی اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی بادشاہت دی اپنے علاقے کی اور وہاں میں حوصل میں چلا گیا روٹی کھانے جاؤ میس میں اور کپڑے دھونے کے لیے دھوبی تلاش کرو بستر خود اٹھاؤ کپڑے خود سٹ کرو تو میں اندر سے ٹوٹ گیا بکھر گیا اور میرا دل ماں باپ کی محبت کے لیے مر گیا پھر نہ زندہ ہو سکتا نہیں زندہ ہو سکتا میں اپنے بھائی پہ رشک کرتا تھا وہ میٹرک تک ماں باپ کے ساتھ رہا وہ ماں سے ایسے لارڈ کرتا تھا کہ میں اپنی بیگم سے کہتا یہ جیسے میرا بھائی ماں کے ساتھ کرتا ہے میرے اندر یہ جھوک نہیں اٹھتی میں نے اللہ کے فضل سے تبلیغ میں لگنے کے بعد نوکر کی طرح ماں باپ کی خدمت کی لیکن دل نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ شمہ بجی جل نہیں سکی آج کے ماں باپ تین سال کے بچے کو سکول ڈال کے کیسے کہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار ہو نہ ماں نے گود دی نہ باپ نے سایا دیا ایک ماں دو بچے نہیں سنبھالتی ایک ٹیچر تیس بچے کیسے سنبھالے گی تھوڑی تنخواہ کے ساتھ تنخواہیں تھوڑی ہمارے سکول تو آج کل تعلیمی داریں نہیں ہیں کاروباری داریں ایک لطیفہ ہے ایک مس نے بچوں سے کہا بچوں بولو سی او پی سپ سپ سامپ سی او پی سپ لڑکوں نے کہا نہیں مس سی او پی تو کپ ہوتا ہے کہ نہیں کہو سی او پی سپ کہ نہیں مس سی او پی کپ ہوتا ہے کہ بیٹو اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی او پی سپ ہی رہے گا کپ نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارے سکولوں کی یہ تعظیم ہے یہ اللہ کے بندے خود کروڑوں روپے کماتے ہیں اور ایمپلائرز کو اتنا ہی بھی نہیں دیتے کہ روٹی ڈھنک سے کھا سکتے تو انہوں نے بچوں کی تربیت کا کرنے انہوں نے بچوں کو کیا پڑھا جو ماں بچے کے لیے نہیں تھک سکتی پھر اس موبائل نے اولاد ماں باپ کو ایک دوسرے سے کاٹ کر رکھ دیا مارے فیصل آباد میں ایک خاتون سکول ٹیشر اور خامند ان کے اچھے پوسٹ پر تو وہ پیپر چک کر رہی تھی رونے لگی رونے لگی تو ان کے خامند نے پوچھا کیوں رو رہی اس نے ایک پیپر آگے کر دیا رو نمبر ڈیش ڈیش تو اس میں ایک تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں بچوں سے سوال آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو اس بچے نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی ای سمارٹ فون میں سمارٹ یہ موبائل بننا چاہتا ہوں یہ آئی فون بننا چاہتا ہوں اور سیم سانگ فون بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری ماں مجھے اتنی توجہ نہیں دیتی جتنے اپنے موبائل کو دیتی ہے جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے نہیں دیکھتی موبائل کو دیکھتی رہتی مجھ سے باتیں کرتی ہے اور جب میں اپنے اببا سے بات کرتا ہوں اپنے لیپٹاپ پر بیٹھ ہوتا ہے وہ اسے دیکھتا رہتا ہے مجھے توجہ نہیں دیتا تو اس سے اچھا ہے کہ میں انسان کی وجہ ایک موبائل فون ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرتے تو اس نے میاں نے کہا تو اس میں رو کیوں رہے ہو کہ یہ تیرے بیٹے کا پیپر ہے یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے ایک اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا برباد کر دیا تباہ کر دیا استعمال کی چیز تھی نا کہ ہلاکت کی چیز